اسلام علیکم اس ٹیگ لائن ٹائم اور ٹیگ لائنز بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے اور کپی رائٹنگ میں مزے کی چیز کے ساتھ سب سے مشکل چیز بھی ہوتی ہے ہم ڈیزائننگ میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگو ہے وہ ایک برینڈ کی آئیڈنٹیٹی ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بنانا اور سب سے زیادہ مہنگا بھی ہوتا ہے اسی طرح ٹیگ لائن جو ہے وہ ہوتی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے شاید تین سے چار لفظ کبھی دو لفظ کبھی چھے لفظ اس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر بہت زیادہ یہ اہم ہوتی ہے کسی بھی ایک اورگنائزیشن کے لیے یا کسی بھی ایک پروڈک کے لیے اور کیونکہ یہ ایسی لائن ہوتی ہے جو بہت لمبا عرصہ کسی ایک اورگنائزیشن کے ساتھ چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹیگ لائن ہوتا کیا ہے it's a catchphrase اور a slogan اور ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ ٹیگ لائن یا سلوگن میں فرق کیا ہے it's a catchphrase step especially as used in advertising اور the punchline of a joke یعنی کہ اگر ہم اس کو بات کریں کہ جی ٹیگ لائن ہوتا کیا ہے یہ ایک سنٹنس یا فریز ہوتا ہے بلکہ پورا سنٹنس بھی نہیں ہوتا جو کہ آپ کے پورے جو برینڈ ہے اس کا لبے لباب ہوتا ہے وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ ان کو جو لفظ ہیں یا جو فریز ہیں اس میں ہم اس کو ایسے لکھیں کہ ہمیں پتا چل جائے what the brand stands for a lot of times ہم جب لکھنے جاتے ہیں تو ہم SWOT analysis کرتے ہیں یعنی کہ strength, weaknesses, opportunities and threats جب ہم یہ ایک برینڈ کا یا ایک کمپنی کا SWOT analysis کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری strengths اور opportunities کیا ہے جب ہمیں strengths and opportunities پتا چلتا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے وہ کونسے کی benefits ہیں جو ہم نے tagline میں ڈال لیں وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں باقی brands یا organization سے الگ کرتی ہے کونسی ایسی چیز ہے جو ہم کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس سے یاد کریں کوئی بھی brand ہے دودھ کا brand ہو یا آپ کا drinks کا brand ہو کھانے کا brand ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کے پاس ایک organization ہے brand ہے اس کی values ہوتے ہیں اس کی mission ہوتا ہے اس کا ایک purpose ہوتا ہے اس کی personality ہوتی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس tagline میں آ جانی چاہیے تاکہ آپ اس کو اگر company کا پوری کہانی نہ بھی پڑے اسے ایک tagline سے آپ کو پتا چل جائے what that company stands for ایک بہت بڑا example اس کا جو ہم سب کو پتا ہے وہ Nike کا ہے just do it اور ان کی پوری brand value یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سوچو نہیں کرو اور کرنے کے لیے ہمارے جھوٹے پہنو so that is what it is a tagline also helps recalling a brand جب ایک tagline بہت مشہور ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی یہ بتایا just do it ہم brand کا نام لے نہ لے ہمیں پتا چل جاتا ہے ہم Nike کے بارے بے بات کر رہے ہیں اس طرح ہم اور پاکستان میں بے تہاشا examples ہیں ایسے روحفظہ کے بھی ہیں مشروب مشرک کسی کو پتا ہے اس کا اگر ہم روحفظہ نہ بھی کہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے تو competitors can't use it یہ بہت بڑا advantage ہے کہ tagline copyrighted ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح لوگوں اور آپ کی competition جو ہے وہ اس کو چوری نہیں کر سکتی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی وہ legal action میں چلا جائے گا اگر وہ اس کو استعمال کریں گے اور it has strategic importance of course it is what is the differentiator it is what describes your organization وہ بتاتا ہے کہ میں آپ کون ہے کیسے ہیں کس طرح کے ہیں پوری آپ کی جو brand personality ہے یا brand کے values ہے یا mission جو ہے وہ آپ کی tagline میں آجاتا ہے تو اب ہم لکھنے کی باری آتی ہے کہ لکھنا کیسے تو we obviously start with writing one or two sentences what do what do you do for whom do you do it how do the customers benefit from what you do پھر آپ آہستہ 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 اس کو cut کرتے رہتے اور ایک چند لفظوں میں اس کو لے آتے پھر آپ مختلف options ہیں ان کے ساتھ play around کرتے کہتے ہیں یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے آپ مطلب ایک بزنس کے لئے advice دینا چاہ رہے ہیں آپ بزنس کے لئے writing coach کر رہے ہیں یا copy ہے اور آپ کیسے اس کو لکھتے ہیں famous tag lines کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو famous tag lines وہ ہے waves نام ہی کافی ہے بہت لوگوں کو پتہ ہے اس کا عمانگ میں قدرت سے شفاف اور نشات لینن کا the fabric of پاکستان اس طرح کہ کئی کئی آپ کو پتہ ہوں گے جو tag lines ہیں جو کہ P.I.E.E. کا ہے great people to fly with it is something that has been around and we all know it اب ایک تھوڑا سا exercise کریں گے اور یہاں پر پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس کی tag line کریں تو ہم کہتے ہے آئیس کریم ایک آئیس یہ ایک آئیس کریم ہے اب اس کی ہمیں tag line دینی ہے اب what does آئیس stand for it stands for flavor all natural دوسری چیز جو اس کو distinct کرتی ہے fusion flavors یعنی کہ جو آم flavor ہوتا ہے نا vanila وغیرہ اس کی جگہ fusion ہے یہ اس میں ہر قسم کی چیز ہم نے mix کیوی اور اپنے اپنے نئے نئے flavors نکالے ہوئے اور جیسے کہ سب کہتے ہیں کہ جی best quality یہ تو ہو گیا product کے بارے مگر ہم دیکھیں کہ personality کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ personality جو ہماری ہے وہ ہے fun and young اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک اور experimental ہے تو creative ہے تو یہ آئس ٹھین اللہوں کے لئے جو experiment کرنا چاہتے ہیں جو creative ہیں جو young ہیں جو fun ہیں جو adventure چاہتے ہیں تو یہ آئس ٹھین اللہوں کے لئے اب ہمارے پاس یہ سارے points سے اب ہم سوچتے اس آئس کریم کے لئے tag لائن کیسے لکھے تو اگر ہم ایک sentence لکھیں پہلے تو ہم کہتے ہیں an ice cream that promises full natural flavor in in creative اس کو اگر ہم کر دیں جی natural ingredients in creative flavors appealing to to those who like to experiment اب یہ ہمارے پاس sentence ہے اب obviously یہ اتنا لمبا sentence یہ تو ہماری tag line ہو نہیں سکتی تو اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا succinct کریں اس کو چھوٹا کریں اور دیکھیں کون سے ایسے loves ہیں جو میں نکالنے اس میں سے I want to use natural I want to use flavors I want to use experiment and creative تو اب یہ چیزیں مجھے استعمال کرنی ہے تو اب میں سوچوں کہ اچھا اب اس کو tag line میں ہم کیسے لکھیں گے تو اب میں اگر tag line میں ڈالوں تو I can make it natural ingredients creative flavors تو ہماری ایک tag line بن جاتی ہے چار لفظ ہے پت جو ہم اوپر لکھنا چاہ رہے تھے یا کہنا چاہ رہے تھے ہم نے چار لفظوں میں کہ دیا natural ingredients creative flavors I hope this has been helpful آپ online بھی جائیے اور بہت سارے آپ کو ایسی opportunities اور websites مل جائیں گی جہاں پر auto generated tag lines بھی ملتی ہیں وہاں سے پتا چلے گا لوگ کیسے how they put it together دیکھئے اور کون سے tag lines ہیں جو بہت مشہور ہیں ان سے جتنا پڑھیں گے جتنا سیکھیں گے اتنا آپ پچھا لکھ سکیں گے